حضور نے فرمایا نا یکونو فی آخر الزمان دجالون قذابون یاتونکم من الاحادیث مَا لَمْ تَسْمَوْ أَنْكُمْ وَلَا عَبَاهُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے وہی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو اس وقت ان مسائل کا وقت ہے اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دیلی کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی اے جو مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا یہ پہلے ان کے بسترے تیار ہوتے ہیں ہاں یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے یہ پیسے والے اور یہ جو دین کی خلاف بک بک لبرل ان کے پہلے صندوق تیار ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں ملک کے حالات نہیں ٹھیک تو پہلے یہ محفوظ جگہ دوڑ جاتے ہیں اور جب بھی قربانیاں دی ہیں تو میدان میں کھڑے ہو کر علماء نہیں مر قربانیاں دی ہیں کیوں جی کالے پانی کون گیا بھی باتیں جرتے ہوں ہمارے خلاف اور اہندہ وقت کئی آیا ہونے اسلام دیواری بھی اسی کھڑے ہیں تو جو اسلام دیواری بھی اسی کھڑے ہیں نامو سے رسالت دیواری بھی اسی کھڑے ہوئے ہیں تو سیدھے آج تک ممتاز کے بارے فیصلہ نہیں کر سکے جتھے بہن دے وہ بکواس کر دے وہ بیٹھ کے میری مراد ہوئے جڑے دین دے دشمن کہتے ہیں جی آپ نے فلاں بندے کے بارے مجھے ایک بندہ کہنا لے کہا آپ نے کہا کہ فلاں بندے کے بارے میں وہ پھونکتا ہے میں نے کہا ہمارے پیر صاحب کے بارے میں کہا میں نے کہا آپ کے پیر صاحب پھونکتے ہیں صحابہ کو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں کہا جو بھونکتے ہیں میں جو بات کرتا ہوں میں ان کے بارے میں کرتا ہوں جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہے خددار ہے قلمہ حضور کا پڑھا ہے ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں ان کے جدو بھی اوکھا بیڑا آیا نا تین تین سو علمانو انگریزہ نے ایک دن فانسی علمانو دیتی سی ہاں وہ آج تصویرہ بھی آ چکی ہیں علمانو تو پناڑ بن کے انہا اڑا دیتا سی ہونوی دیلی تھی جامعہ او جڑی مسجد انہا اڑائیے امام صاحب تھی ہنکھا میں جنہا چھوڑیاں ماریاں آجی مقتدی تے نس گئے نماز پڑھنے والے تے نس گئے مولانا صاحبی پھر مسجد میں بیٹھے رہے اقبال بھی یہی گل کی تھی سی کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے میراب مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدھ قدے میں کھو گیا کون اقبال کہنا میں مسجد اج گیا تے مولانا لمی تان کے ستے ہوئے میں کہاو مولانا مسجد اج ستے ہو تے کہنا مولانا تے لمی تان کے ستے ہوئے سنلکہ مسجد دیواروں بول پئیاں انہیں کہا پہلے تُو اپنا موہ ویک مولانا ستیا تے مسیدی ستیا نا تُو تا فرنگی بازار آجتے انہاں بھی جا کی ایمان بیچ دیتا ہے تُو بھی کوئی گل کرن جو تُو سا فرنگی بازارہ میں جا کی ایمان بیچ دیتا ہے جو مولوی ستے ہوئی آئے تے مسیدی چیز ہوتے آقا ہاں اسی مسیدوں چھوڑ کے جا کے جناب بط کدے نہیں آباد کیتے ہاں جی اسی جدو بھی گل کیتی اللہ رسول دی گل کیتی جدو بھی گل کیتی اسلام دی گل کیتی اسلام دی سربلندی دیا گلہ کیتی ہاں سا کرتار پور دے بارڈر نہیں کھلوائے ہاں جی داتا صاحب یہ تے آگے تے جناب بط پرستنو لمیہ پایا ہاں جی سلطان الہند نے لمیہ پایا بط پرستنو اے نہیں کہ بط پرستن آل بیک ایک بہت تُو سا دے جناب بط پرستی ہیں دی حد کر چڑھ دی تُو سا دے پاکستان تُو سا سمجھ دے بڑے ہی غیر مسلمہ واسطے یہ تے ویسی قید آزم محمد علی جنات اکبال اور اینکول تے ویسے غلطی ہو گئی یہ تے بڑے ہی غیر مسلمہ دی حفاظت واسطے تے گستاخان دی حفاظت واسطے نانا انج نہیں ہونا انشاءاللہ پاکستان اے نوجوان نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہاں جی اے تُو سی کی سمجھ دے ہو اے بہتو آرنا گل اتنی کر رہے ہاں بھائی جدوں بھی کوئی اوکھا بھی میں نو رات داؤ جدوں تصویر میں مولانا دی ویکھی دے اس ویڑے دا میں اتنا پریشان ہاں اے جرم ہے کہ مولانا نماز پڑھا دے اور ہندو بھی ساڑے خلاف بولن تُسی بھی بولو ویر فرق کی ہوئے ہندو بھی مولویان مہنو مفتی علی مدین صاحب نے دسیاں وہ جڑے فوت ہو گئے ساڑے حضرت خطیب صن انیس سو اکتر قید ہو گئے مفتی صاحب اُنا دیا بازو آخر دم تک کم دے سن ہے میں کہے تو انو حیاء کی کہنے لگا اتنے مشکہوں کہنے لگا اے مولویانو مارو یہی جہاد ہوتے اکسانے لوگا کہنے لگا گاڑاں گٹن میں نو کہنے لگا چندہ آکے مارا اے سارا فساد دی جڑانے مولوی اے ہی فوج انو تیار کر دیں لڑو جی جہاد وست اے ہی جہاد دیں اے ہی جہاد دیں اتنے جناب انو سبق پڑھا دیں نہ اے ٹینک ویخ دیں نہ اے دریا ویخ دیں اے لمحے پہنے جاندیں اہتاڑی اے گھر کے لڑو جیہاد اے جہاد دیں اگر نا کر دیں اے فوج انو بھار دیں اے نوجوانانو کہوں دیں اینا جناب ہوتے چمنڈا بارڈر تھے اینا ٹینکا تھے لے سر دے دیتے فوجیاں نے اینا مولویاں نے دسے ہی نا کہ بھائی بندہ شہید ہوندہ جب تک اللہ دا دیدار نہیں کردہ اللہ تعالیٰ اس شہیدی روح بھی کرند آڈم نہیں دیتے اے پٹیاں تھے اسی پڑھان دیا نا اے نو اے مولوی پٹیاں نو پڑھان دیا اے ٹینکا تھے لے سر دے دے دیتے وہ بھی پریشان تھے تسی بھی پریشان جی ہے کہ جہاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں جہاد تو کرنا پڑے گا جہاد تو کرنا پڑے گا ورنہ اماموں کی آنکھیں تو ایسے وہ نکالتے رہیں گے مسجدوں پر وہ جھنڈے ترنگا کے لہراتے رہیں گے کیا اس کے ترنگا نام ہے وہ اس کو لہراتے رہیں گے اور مسجدوں کو گراتے رہیں گے بابری مسجد کی جگہ مندر بنتے رہیں گے جہاد تو کرنا پڑے گا ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری قوم بھی پریشان ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے تقریر سنکار جوان جو ہے وہ سمندروں میں کوتنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں توجہ بلکہ ایک ابو کہ مولانا ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بوڑا بھی ہو تو جوان ہو جاتا ہے جوان ہو تو سمندروں میں کوت جاتا ہے جو سمندروں میں ہو تو سمندر اس کو راہ دے دیتے ہیں اس واسطے تسی آپ نے آپ نو بدلو میں جڑے اتھے مخبر بیٹھے نا گھومتی انہنو میں گھڑا چاندھا میری یہ تقریر جا کے منو آن سنایا کرو منو آن نہیں ویچو کٹ کے ویسے لفظ میں غلط لوگ پڑھ دیں نا منو آن منو آن نہیں منو آن منو آن ویچو کٹ کٹ کے نہیں آپ نے مطلب دیگال میری تقریر پوری سنایا کرو تاکہ انہ دے اندر بھی کوئی آوے دم خم مرنا تھا ایک دن ہے چارج دیتے مرو ٹی اے ڈی اے تھا تسا لینے لیکن ادھر بھی ایک ٹی اے ڈی اے لبو اور تسی پلاٹ پلوٹ تے لینے ہی لینے پینشنہ لینیاں ایک ادھر بھی پینشن لبو حضور نے کی فرمایا مل میتو یختمو علا عمل اللہ المرابطو فرمایا سارا مرنے والے ان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر جو باڈر پر کھڑا ہے نا چوکی داری دیتے ہوئے فرمایا اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا اور حضور نے فرمایا وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا ہاں جی اسی تو انہوں اسلام دی ترہو لے آنے تجھے مڑ کے پھر یورپ دیاں گلہ کر دے انہوں دے نظریہ جڑا جنگ ہے نا کفردہ اوہ کچھ ہو رہی ہے جڑا مسلمانہ دا نظریہ ہے اوہ کچھ ہو رہے اوہ کی یہ مسلمانہ دا نظریہ ہے اوہ دا نظریہ ہے کہ عراق دے تیل تے کبزہ کر لو بہرحال دنیا ہوتے جتنا تیل لوٹ مارے نا جد اوہ دا تیل مقدہ ہو گیا تھا نہیں نہیں عراق نے ہتھیار بنا لی کیمیکل ہتھیار بنا لی کیمیکل ہتھیار کی تو بنا لیا ہے تو کہے میں انہوں تیل چاہیدہ یہ سارے تیلی جمع ہوئے ہوتے پہلے بوشتی ہو بھی تیلی بعد جو وہ کڑھ آیا وہ باما ہو بھی تیلی تے اے جڑا مانے انہوں تیل دی لوڑے نا اے کہاں دے سو سال بعد تک ساڑا تیل جڑا امریکہ دا بچے روے مسلمانہ دے تیل دے کنویں میں کہو خزانہ دا مالے کووے ہو سکتا جدو تسی اپنے کنویں کھو دو تبی چھائی کوئی نووے پھر وہ تے مالے کے اے سارے چور ڈکیتن ساڑا جڑا نا کوئی ساڑا نظریہ کوئی نہیں بلکل ساڑا نظریہ اسلام دا شہادت ہے مطلوب و مقصود امہ میں اے نا دا نظریہ کی ہے لٹو اقبال کہندہ فرنگیہ نو بڑا پتہ ہے بھئی روکا نو کنج دینہ ہے روزی کنج دینی اقبال کہندہ فرنگیہ نے اے طریقہ رکھے ہویا لوگا نو کرزے دیندہ بھئی ایک ملک تے لٹ مار کرو اتے دے کبزہ کر لو اتے خزانے کٹ کے ان کرزہ دے دے پھر انہوں کہنا ہے اے جناب دنیا نو روزی دیندہ اقبال کلندر اللہ اوری تے وہ تے ویک کیایا ساڑھے کوئی مقصد کوئی نہیں اسلام ایچ جہادت ہاں جی ساڑھے جہادت ہے کوئی مقصد کوئی نہیں ساڑھے جہادت ہے اے سی کہ حضرت عمر کو جدو ایران فتح ہویا تے حضرت عمر کو جدو سارا مال غنیمت پہنچا تے حضرت سعاد نے لکھیا جناب اے نمج سونے تے چاندی تے برابر کسے بددیانتی نہیں کی تھی سوئی برابر بددیانتی نہیں کی تھی تے را کے چو مدینہ پاک جاندے ہیں جاندے ہیں سارا سونا تے ہیرے تے جوائرات انجی رہین کر کے جناب اسلام کا مقصد کچھ اور ہے ہم اسے اسلام کی بات کرتے ہیں